موسیقی بینہ کوئی بھی چینے مل نہیں چل پائے گی بینہ بقایا بھکتان دیئے چینے مل چلے گی تو میں اس میں تعلقہ دوں گا ساتھ ہی انہوں نے مل مالکوں کو چتاونی دیگی اور کہا کہ کوئی فیکٹری مالک اپنا گھر بیچے یا فیکٹری بیچے یا لون لے لیکن اسے کسانوں کا بقایا گنہ مولے بھکتان دینا پڑے گا ساتھ ہی انہوں نے یوگی سرکار کی طرف سے کسان ہت میں کیے گئے کاریوں کی گنتی کروائی انہوں نے بتایا کہ یوگی سرکار میں چالیس ہزار کروڑ گہوں کا مولے سیدھا کسانوں کے خاتے میں گیا ہے وہیں سات ہزار کروڑ کا دھن کروڑ روپے کا بقایا بھکتان اب تک کسانوں کے خاتوں میں سیدھا بھجا جا چکا ہے انہوں نے کہا کہ سرکار کسانوں کو گنہ مولے بھکتان کرنے کے لیے پریاس کر رہی ہے جلد مولیوں کے پیرائی سطر شروع ہونے سے پہلے گنہ ملیہ بکتان کرا دیا جائے گا تو بلیٹینر بات اور آئے کی کر لیتے ہیں جہاں اخلیش یادو کے بیان کو لے کر اب بیجی پی نیتا نے ان پر پلٹ وار کیا ہے مدانے کے اور آئے میں سانسد اور پورو کے اندے منتری پروپیوشر رام سنکر کٹیریہ نے سپا پرمک اخلیش یادو کو اپنی پارٹی کا بیجی پی میں ویلے کرنے کی صلاح دی سانسد رام سنکر نے کہا کہ سمازوادی پارٹی پرمک اور پورو مکھے منتری اخلیش یادو کو اپنی پارٹی کا ویلے بیجی پی میں کر دینا چاہیے اخلیش یادو کے بیجی پی میں سامل ہونے پر انگرین کیندر منتری بنانے کی شتفاریز وہ خود بیجی پی ہائی کمان سے کریں گے کیونکہ کیندر میں منتری پد بڑا ہوتا ہے اور بڑا ہی اہم پد ہوتا ہے بہتا ہے کہ رام سنکر نے پتکار سے بات کی اس دوران انہیں اخلیش یادو کے ڈیپٹی سی ایم کے سف پرشاد موریے سے سو ویدائک لاکر انہیں مکھے منتری بنا جانے کے بیان پر کہا کہ اگر اخلیش یادو سمازوادی پارٹی کو لے کر بیجی پی میں سامل ہو جائیں تو وہ انہیں کیندر میں منتری بنانے کی شتفاریز کریں گے اور انہیں کیندر میں منتری بنا دیا جائے گا درزرپور اس دیم اگلیش یادو نے ایک انٹریو میں کہا تھا کہ ڈیپٹی سی ایم کے سف پرشاد موریہ کو بیار کی راجنیتی گٹنگرم سے سبق لینا چاہیے اگلیش یادو نے کہا تھا کہ اگر وہ اپنے سو ویدائکوں کو اس کے ساتھ سپا میں سامل ہو جائیں تو انہیں مکھے منتری بنا دیا جائے گا اگلیش یادو کے سی ایم کے سف پرشاد موریہ نے بھی سپا دیاک شاکھیلے سیادو کے سی ایم بننے والے آفر پر پلٹوار کیا تھا سی ایم کے سف پرشاد موریہ نے کہا تھا کہ کیا سبھی رام بھکت اور جنہ بھکت کے بیچ میں سمجھاتا ہو سکتا ہے تو پیتا چاچا بوا کے جو نہیں ہوئے وہ میرے کیا ہوں گے میں یہ کہوں گا کہ اکھلیش جی کیسو جی موریہ جی کے بارے میں جو بولا ہے تو میں یہ ضرور کہوں گا کہ بھارتی جنتہ پارٹی بڑی پارٹی ہے دیش کی اور اکھلیش جی ابھی رائے نیتک درشتی سے پرپکو نہیں ہے وہ سمانجبادی پارٹی کا یہ دی بلے کر دے بھارتی جنتہ پارٹی میں تو نشت روپ سے ہم لوگ سب کار کرتا مانی پردان منتری جی سے سپارس کریں گے کہ ان کو کے اندر میں منتری بنایا جائے تو بریڈن میں بات کر لیتے ہیں پریاغ راج کے ہنڈیا کی جہاں بچہ چوری کی افواہ کو لے کر لوگوں میں ڈر کا ماحول ہے پریاغ راج میں ہنڈیا سانا شہیتر انتر کرتے پیچھے گچھ دنوں سے آئے دن بچہ چوری کی افواہ زورو سورو سے چل رہی ہے بچوں کی سرکشہ کو لے کر پریزنوں میں ڈر کا ماحول بنا ہوا ہے اور پریزن بچوں کو اسکول تک بیجنے سے ڈر رہے ہیں اس ماملے کو لے کر لوگوں میں افواہ سے بچنے کیلئے چہتر ادھکاری ہنڈیا رام ساغر میڈیا کے مادھیم سے لوگوں کو جاگرو کرتے ہیں کہا کہ اگر کہیں بھی اس طریقے کا معاملہ سامنے آتا ہے تو قانون کو ہاتھ میں لیے بنادت کال اس کی سوچنات ہانے پر دیں جس کے پولیس معاملے میں چھان بین کر سکے انہوں نے لوگوں سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ کوئی بھی ویکٹی کسی کو پیڑت نہ کرے نہ ہی اسے پکڑے اور نہ ہی مار پیٹے بلکہ لوگوں سے ویکٹی کی زندگی دکھائی پڑتا ہے تو اس پورے معاملے کی سوچنا پولیس کو کی جائے اس دوران چہتر ادھکاری نے کہا کہ اگر کوئی بھی ویکٹی بچہ چوری کو لے کر کسی بھی طریقے کا فرجی طریقے سے افواہ فیلاتے ہوئے پکڑا جائے گا تو اس کے خلاف پولیس کی طرف سے کاروائی کی جائے گی انہوں نے کہا کہ ابھی واوقع اپنے بچوں کو بے فکر ہو کر اسکول بھیجیں کسی پرکار کی اسکول جانے میں کوئی دکت بچوں کو نہیں ہوگی ہماری پولیس فورس لگاتار اسکول کالیج کے باہر گست کرتی رہے گی اور آسپار اور سمانیوں طریقے سے لوگوں پر پولیس اپنی پینی نظر بنائے رکھے گی جس سے بچوں میں کسی بھی پرکار کی چھتی نہ پہنچ سکے تو بلیٹینوں میں بات ساملی کی کر لیتے ہیں جہاں پنچایت کا اوجن کیا گیا اس دوران راکش ٹوکیت نے بی جی پی زرگار پر جم کر حملہ بولا مدادے کی ساملی میں چل رہے ہیں بھارتو کسانی یونین کے انشت کالیم دھرنے پر منگلوار کو ایک پنچایت کا اوجن کیا گیا اس پنچایت میں راکش ٹوکیت پہنچے جہاں راکش ٹوکیت نے پردیس اور کیندز زرگار پر جم کر حملہ بولا اور اکٹوبر مہینے میں پورا بکایا بکتان کرنے کا اصواشن دیا گیا اس پر بھارتو کسانی یونین کا دھرنہ استقیت کر دیا گیا اس دوران راکش ٹوکیت نے پرشاہ سن کو چتاونی دی کہ اگر اگلے مہینے تک گنہ بکتان نہیں ہوا تو اندالن دوبارہ شروع کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ بجلی بھاگ کے عدیکاریوں کی طرف سے کی جا رہی منمانی پر روک لگانے اور دلی دہرہ دون کاریڈو اور ہائی وے میں کی جا رہا ہی بھومی ادھگرنکو میں ایک معافجے کو لے کر دوبارہ ریویزن کی بات پر یہ دھرنہ استقیت کیا گیا ہے اگر ادھگاریوں نے اس معاملے میں کوئی بھی لاپروائی کی تو اندولن دوبارہ شروع کیا جائے گا تو وہیں کسانوں کے دھرنے کے بیچ پہنچے ایس جی ایم زدر وشوراج نے گوشنا کی کہ ان کی اور سے کسانوں کے بیچ چائمتی بن گئی ہے اور کسانوں کو سبھی سمسیاوں کا جلد ہی سمادھان کر دیا جائے گا وہیں ایس جی ایم نے کہا کہ دلی دہرہ دون ایکسپریس وے پر بھومی کے ریٹوں کو لے کر ریویزن کیا جائے گا جس میں کسانوں کا فائدہ ہوگا ڈیویزن کیا جو ہائیوے تھا اس پر سہمتی بنی ہے اس کی ایک کمیٹی بنی ہے اور وہ کمیٹی پرساسلی کا دھیکاری بیٹھ کے بات چیت کرتے رہیں گے ہری سوپے اور اس پر بھی اگر آندولن کی جورت پڑے گی تو اس پر آندولن جاک کے فرواری مارچ تک جب تک کمپنیاں اس پر کام شروع کر دیں کوئی دکت ہوگی تو اس ٹائم پر آندولن کی جورت پڑے گی یہاں پہ بیجلی والے پہ بھی بات کی انہیں بہت سہمتی جتائی انہیں کچھ اوڈر بتا ہے کہ لکھنا ہوں گے لیکن کافی سہمتی بنی گننے والے پہ 140 کروڑ روپیہ روز دینے کے بھی بات دنیا جو ایڈیشنل اوورڈ بنے گا وہ ریوائز جو ہماری سرکل ریٹ کی لسٹ ہوگی اس پر بنایا جائے گا جن کسان بھائیوں کا آورڈ بنے گا سیکنڈ اوورڈ بنے گا اس میں ظاہر سی بات ہے ان کو فائدہ ہوگا اور کٹ بنانے سے چاہے بھاجو میں کٹ دینے سے چاہے کیڑی بابری میں کٹ دینے سے یہ جو اکانومک کوریڈور ہے اس میں بھی یہاں کے چھیتر کے لوگوں کا فائدہ ہوگا اور سروس روڈ اور انڈر پاس کی جو ہائٹ بڑھانے کا اور سروس روڈ کی چوڑائی بڑھانے کے جو بھی بات ہوئی وہ بھی ماننی اس کے بعد بجلی پہ بات ہوئی بجلی پہ میٹر جو لگانے ہے ٹیوب فیل پہ اس پہ بات کی گئی جو یہ لوگ انہا دکرت روپ سے جا کے وہاں پہ کنکشن کاٹ رہے ہیں اس پہ بات ہوئی آپ سبھی لوگ افگرد ہیں کہ جلے میں سکھا گوشت ہو چکا ہے تو بلیڈر میں بات گونڈا کی کر لیتے ہیں جہاں کچھ دبنگو نے پیٹرول کے مینجر کے ساتھ مارپیٹ کی جو اس کا ویڈیو شوصل میڈیا پر جم کر وائرل کیا جا رہا ہے بتاتے کہ گونڈا کے کرنل گنج کوتوالی شیطر میں ایک پیٹرول پمپ پر پولیس کرمیوں کے سامنے دبنگی اور مارپیٹ کا ویڈیو خوب وائرل ہو رہا ہے بتایا جا رہا ہے کہ پیٹرول ڈلوانے کو لے کر دبنگو نے پہلے وہاں کے مینجر سے کہا سنی کی اور اسے مارپیٹ نے لگے اس دوران پیٹرول پمپ پر ڈائل 112 پولیس کے گاڑی بھی موجود تھی پولیس کرمیوں کے سامنے بھی دبنگ مینجر کو پیٹتے رہے لیکن پولیس گرمی نے کچھ بھی نہیں کیا اور وہ ہے صرف تمہاسہ دیکھتے رہے مارپیٹ اور دبنگائی کا پورا ویڈیو پیٹرول پمپ پر لگے سوی سی ٹی وی کیمرے میں قید ہو گیا اس میں ڈائل 112 موقع پر کھڑی دکھ رہی ہے اور مینجر کو دبنگ پیٹ رہے ہیں فیلال آلہ آفزار اس معاملے کو لے کر کاروائی کرنے کی بات کر رہے ہیں تو بولیٹیوں نے بات پر نویڈا کی کر لیتے ہیں جہاں سڑک پر خریب مرسوڈیز کار میں ایک یووک آگ لگاتا پایا گیا جس کا ویڈیو وائرل کیا جا رہا ہے مدہ دیکھیں کہ نویڈا میں ایک سڑک پر خریب مرسوڈیز کار میں آگ لگائے جانے کا معاملہ سی سی ٹی وی کیمرے میں قید ہوا یہ ویڈیو فوٹیج سوشل میڈیا پر وائرل کیے گئے اس ویڈیو میں ایک یووک اپنی بائیک سے اترتا دکھ رہا ہے جس کے بعد وہ مرسوڈیز کار تک جاتا ہے اور اس کے بونٹ سے لے کر ونڈو سکرین تک پیٹرل چھڑکتا ہے جہاں آچز جلاتا ہے اور کار کو آگ کے حوالے کر دیتا ہے اس کے بعد تیجی سے اپنی بائیک پر بیٹھتا ہے اور فرار ہو جاتا ہے ملی جانکاری کے مطابق یہ حیران کرنے والا ویڈیو نویڈا سکٹر 49 تھانہ شیطر کا بتایا جا رہا ہے یووکی اس کرتود کا ویڈیو سی سی ٹی وی کیمرے میں قید ہو گیا جس کے بعد ویڈیو وائرل ہونے کے بعد پولیس نے اس پورے معاملے کی چھان بیٹ کی جس میں بتایا گیا کہ کچھ دن پہلے مرسوڈیز کے مالک نے اپنے گھر میں مستری سے ٹائلز کا کام کرا آیا تھا اس کے پیسے بقائے رہ گئے تھے جس کا بختان نہیں ہوا تھا پولیس کے موقع تک مستری مرسوڈیز کے مالک سے نراج تھا اسے گھر میں ٹائس لگانے کا کام کیا تھا لیکن اس کا بختان نہیں کیا گیا ہو سکتا ہے اسی گھسے میں آ کر اس مستری نے کار میں آگ لگا دے فلال پولیس نے معاملہ درج کر آروپی کی گرفتاری کیلئے تیاریاں شروع کر دی پولیس نے تین مہان چوروں کو گرفتار کیا ہے پولیس نے ایسا گینگ کا پردفاس کیا ہے جس نے دو سو سے بھی زیادہ کار چورائی ہیں بتایا جا رہا ہے کہ یہ گینگ دلی انچی آر سے کاروں کو چورا کر آس پاس کے راجیوں میں بیچا کرتے ہیں پولیس نے گینگ کے سرگنا سمیت تین آروپیوں کو گرفتار کیا ہے گینگ کے سرگنا پر پولیس نے پچیس ہزار کائی نام بھی رکھا تھا پولیس نے آروپیوں کے قبضے سے چوری کی چھے کار برامت کی ہیں خلاصہ یہ ہوا ہے کہ جب یہ گینگ اب تک دو سو سے زیادہ گاڑیے چورا کر بیک چکی ہے گینگ کے لوگ کار کی چیزز نمبر اور جنجر بدل دیتے ہیں پھر فرجی دستاویج بنا کر کار کو بیچ دیا کرتے ہیں گرفتار آروپی کی پہچان بابوگڑھ ہاپڑ کے رہنے والے دیپانسو کبھی نگر پنچسیل کالنی کے گورب بھاٹیا اور سائیب آباد کے نجام کے طور میں ہوئی ہے دیپانسو اس گینگ کا سرگنا بتایا جا رہا ہے جنپد گازی آباد کی کرائیم برانچ ٹیم کے دوارا آج ایک وہاں چور گینگ کا پردہ فاش کیا گیا ہے جو کی وشیشتہوں سے دلی انسیار چھتر میں کام کرنے والا انتراجیے گینگ ہے اس گینگ کے تین ساتھی ہیں جو پولیس ٹیم کے دوارا گرفتار کیے گئے ہیں ان کا جو مہین سرگنا ہے دیپانسو پتر وپن نیواسی بچلاتا تھانا بابوگڑھ ہاپڑ کا رہنے والا ہے یہ پچیس ہزار کا انامیا بھی ہے اور تھانا مسونی چھتر سے وانچھت چل رہا تھا اس کے جو آنے دو ساتھی گرفتار ہوئے ہیں گورب بھاٹی اور امن پتر گنگا شرن نیواسی پنچشیل کالونی کبینگر اور تیسرا نیزام پتر آس محمد نیواسی لکشمن گارڈن پاسونڈا تھانا گازی آباد کا رہنے والا ہے ان کے دو ساتھی ہیں جو ابھی فرار چل رہے ہیں گوپال پلول ہریادہ کا رہنے والا نور اور فرنگ کو لونی تھانا گازی آباد کا رہنے والا ہے ان کے پاس سے پانچ کارے برامد ہوئی ہیں جس میں ایک گاڑی ہے جو تھانا مسونی چھتر سے چوری گئی تھا اس کے علاوہ دو گاڑیاں تھانا دلی سے چوری ہونا پایا گیا ہے تو پلیڑن میں بات کازگنچی کر لیتے ہیں جہاں پولیس اور گوہ تسکروں میں مدبیڑ ہوئی اس دوران پولیس نے دو گوہ تسکروں کو گرفتار کر لیا کازگنچ پولیس اور گوہ تسکروں میں جبردست مدبیڑ ہوئی مدبیڑ کے دوران دو گوہ تسکروں کو گلی لگی اور ایک گوہ تسکر فرار ہو گیا گاہ گوہ تسکروں کو جل اسپتال میں علاج کے لیے بھٹی کر آیا گیا جو گوہ تسکروں کے پاس سے ایک سو پچیس کلو گوماس دو تمنچے کئی کارتوس کلاہڑی اور پانچ چاکو تراجو اور رسی برامت کی گئی ہے اس دوران کازگنچ کے اے ایس پی جی تندر دوے نے بتایا کہ مدبیڑ کے دوران گوہ کشی کی گھٹنا کو انجاب دیتے ہوئے دو گوہ تسکر مدبیڑ کے دوران گرفتار کیے گئے ہیں ایک آروپی گھٹنا کے وقت ہی فرار ہو گیا اس کی تلاف نے ٹیموں کا گھٹن کیا جا رہا ہے جلد ہی اس کی گرفتاری کی جائے گی پولیس کے مطابق کازگنچ کی کوتوالی گنج ڈنوارا شیطر کا معاملہ سا بتایا جا رہا ہے پولیس نے منگلوار کی رات گھٹکا گاؤں کے جنگل میں گوہ کشی کر رہے دو تسکروں پر شاپا مارے کی کاروائی کی اجانک پولیس نے خود کو گرتا دیکھ گوہ کشی کر رہے حاسم اور عمران نے پولیس کی ٹیم پر فائرنگ شروع کر دی اس کے بعد پولیس نے جوابی فائرنگ کی اس دوران دو گوہ تسکر حاسم اور عرفان کے پیر میں گولی لگ گئی ان کا تیشرا ساتھی گھٹکا نیواسی عمران اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر بھاگ نگل تیرہ اٹھا چودہ ستمبر دو جائے بھائیس میں پر فائرنگ شک گنج دوڑوارا جنپر کاس گنج کو سوچنا ملے کے گڑکا گرام میں کچھ بادماس گوکسی کی گھٹنا کاریت کر رہے ہیں اس سوچنا پر وہاں جا کر پر فائرنگ شکی ٹیم دوارا ان کو پکڑنے کا پریاس کیا گیا دوران ان کا ابھیقتوں کے گرفتاری وہاں مٹوڑ ہوئی ہے اس مٹوڑ میں دو ابھیقت حاشم اور عرفان کا نام بتایا جا رہا ہے وہ گرفتار ہوئے ہیں اور ان کو پیر میں گولی لگی ہوئے ہیں ان کو بہتر ٹریٹمنٹ کے لیے جلاستہ لائے جا رہا ہے اس کے علاوہ سسنگت دھاراوں میں اپرات پنجکت کرتے ہوئے اگرم بھیجک کاروائی کی جائے گی بلیٹین بھائی باد فروج آباد کی کر لیتے ہیں جہاں سواغ نگری میں دن دہاڑے فائرنگ کی گھٹنا ہوئی اس کے بعد یووک گھائل ہو گیا جس کو علاج کے لیے اسپتال میں بھرتی کرایا گیا بتا دے کہ سواغ نگری میں بچوں کو اسکول چھوڑ کر لوٹ رہے یووک پر بایک سوار دو حاملہ اور انہیں فائرنگ کرتے کر دہست فیلا دی گولی لگنے سے گھائل یووک کو اسپتال میں بھرتی کرایا گیا اپنے آپ کو گرتوہ دیکھ حملہ پر تمنچہ چھوڑ کر موقع سے فرار ہو گئے بتا دیں کہ یہ پوری گھٹنا تھانہ رامگر چھتر کے ستی بالیوی کے بگیجے کے پاس کی ہے جہاں پر تھانہ اتر چھتر کے سنتوز نگر نیوازی سوڑی کمار اپنے بچوں کو اسکول سوڑنے کے لیے آ کر لوٹ رہے تھے اس دوران ایک بائیک پر دو یووک ہیلمٹ لگائے ہوئے آئے اور آتے ہی ان پر فائرنگ شروع کر دی جہاں حملہ وروں نے دو راؤن گولی چلائی جس کے بعد یووک گھائل ہو گیا دن داڑے گولی چلنے سے افرہ تفریح مجھ گئی اپنے آپ کو گھرتوہ دیکھ بدماس تمنچہ فیک کر موقع سے فرار ہو گئے سوچنا پر پہنچی تھانہ رامگر پولیس نے تمنچے کو قبضے میں لے لیا اور پوری گھٹنا کی جان شروع کر دی گھائل کو اسپتال میں بھرتوی کرایا گیا جس کا علاج کیا جا رہا ہے ملک شروع کر دی کیا آپ کا مہرا سشیر کنے کیا کٹنا کٹی آپ کے تھے مجھے نہیں مالا میرے گولی مار دی ہے پیچھے سے بچوں کو چھوڑ کے آرادا سکول چھوڑ لے گئے تھے ہاں وہ بھی ام میں گولی مار دی ہے دو تین لوگ تین لوگ کون لوگ تھے جانتے ہیں آپ نے اس بارے گاڑی سے جا رہے تھے ہم لوگ روڑتا رہتے ہیں ایک گھوم آیا دو بندے آئے تھے ہل میں لگا کے تو بولیٹنگ کے آخری میں بات کر لیتے ہیں مطورا کی جہاں پولیس کی طرف سے گینگ سٹور کے کلاف کاروائی کی گئی ہے آپ کا بدا دیں کہ پولیس نے گینگ سٹور کی سمپتی گر کی ہے مطورا کے گوبردن کوتوالی شیطر کے دیو سیرسا گاؤں میں تین گینگ سٹور آروپیوں کی 49 لاکھ روپے کی سمپتی کر کی گئی ہے یہ کاروائی ایز ڈی ایم سیو کی موجودگی میں تھانا پولیس نے کی ہے پولیس نے ٹکڈو کی بیٹھ کر اپنی سمپتی پر نوڈیس بورڈ لگا دیا ان آروپیوں کے خلاف ہوئی کاروائی کوتوالی شیطر میں اپراد اور اپرادیوں کے خلاف ابھیان چلایا جا رہا ہے اس کڑی میں چہدر کے دیو سیر گاؤں میں کاروائی کی گئی آروپی گینگ سٹر کے میں فرار چل رہے آروپی سمسودین جیویر اور فجینہ کی 49 لاکھ روپے کی سمپتی کر کی گئی ہے یہ اوید روپ سے جھٹائی گئی سمپتی تھی پولیس کی اس کاروائی سے اپرادیوں میں افراد افریقہ مہد مچا ہوا ہے اپراد افرادیوں کے اوید چلائی جا رہا ہے ابھیان کے کرم میں دھانا گوردھن کی پولیس کے دورہ ابیوکت صاحب الدین ابیوکت حفیل وار سمچھو کی گینگسٹر ایکٹ کے انترگر 49 دشنگل اور ایک تین لاکھ روپے کی اوید سمپتی پھر کی گئی ہے ان ابیوکت دنوں کا سنگھٹید گروہ ہے جو کی حتیہ کے پریاز اوید اسلحہ رکھنا آدھی کے سنگیر مقدمے ان لوگ کے بھی روپ اس قرم میں گرام دیو سرس میں خطرہ نمبر 806 میں اس ستھت مکان جو کی 4.896 ہیکٹیر میں ہے وہ جب کیا گیا ہے تو بریڈین ویباد گازی آباد کی کلتیں ہیں جہاں کپڑے سکھانے کو چکر میں دو مہیلاؤں کے بیچ لڑائی ہو گئی گازی آباد کے سائب آباد میں مارپیٹ کا ویڈیو سامنے آیا جہاں کپڑے سکھانے کو لے کر سڑک پر ہی آپس میں بھیڑ گئیں اور ایک دوسرے کے بال کھیچنے لگی ان میں سے ایک پکش کے پورج نے سڑک پر گری ہوئی دوسرے پکش کے مہیلہ کے سر پر ہی پیر رکھ دیا جس کا ویڈیو ویرل ہو رہا ہے پولیس نے مہیلہ کے ذر پر پیر رکھنے والے آروپی پورج کو گرفتار کر لیا ہے اور پورے معاملے کی جانچ پڑتال شروع کر دی ہے بتا دے گیتھانا سائب آباد کے اسیام پار کے علاقے کی گھٹ نہ بتائی جا رہی ہے تو بلیٹن کے آخری میں بات پرتاب گڑھ کی کر لیتے ہیں جہاں نیتا کے سمرتک نے ایک یوک کی جوتے سے پٹائی کر دی بتاتے کہ پرتاب گڑھ کے صدر راجندر موریہ کے قریبی سمرتک جوتوں سے یوک کی پٹائی کرنے کا ویڈیو وائرل کیا جا رہا ہے ویڈاک کے قریبی نے بڑھے پارٹی میں گنڈے دکھاتے ہوئے یوک کو پارٹی میں ہی جگ اور جوتے مار کر پیٹا اور پھر باہر لے جا کر بھی جوتے سے اس کی پٹائی کی رسول ہوتل سے دارد میں بڑھے پارٹی کے دوران کی گئی پٹائی کی شاری گھٹنا ہوتل میں لگے سی سی ٹی وی کیمرے میں قید ہو گئی سی سی ٹی وی کیمرے کا ویڈیو وائرل ہو گیا اس میں بڑھے پارٹی کے دوران جدر ویڈاک کے قریبی ابھی شیخ کی گنڈے ہی سامنے آئی ابھی سے ایک دوڑا دوڑا کر ایک یوک کو ہوتل کے سامنے جوتے اور جگ سے پٹائی کرتا ہوا دکھ رہا ہے اس معاملے میں پیڈیت برج نندن نے ویڈاک کے قریبی ابھی شیخ کے خلاف پولیس میں شکایت کر کاروائی کی گھر لگائی لیکن ویڈاک سمر تک پولیس پر کاروائی کی بجائے برج نندن پر سمجھاتا کرنے کا دباؤ دے رہے ہیں پولیس نے آروپی کے قلاف ویڈاک کے قریبی ہونے کے قارن فیلحال جانچ کی بات کہہ کر مقدمت درج نہیں کیا اب دیکھنے والی یہ بات ہے کہ آخر کب تک ابھی شیخ کے خلاف پولیس معاملہ درج کرتی ہے اور آگے کی کاروائی کرتی ہے اپنا طور پدیس میں ابھی کے لیے بس اتنا ہی دیس اور دنیا کی تمام خبروں کے لیے دیکھتے رہیں اے بی سٹار نیوز موسیقی